کتل کے بھاجپا کاریالے یعنی کپل کمل کے باہر محضود ہو تمام گاریوں کی تصویریں آپ اس سے میں دیکھ رہے ہیں گپت میٹنگ اندر چلی ہوئی ہے تمام پرشت پہنچے ہوئے کیونکہ کتل شہر کی بات کریں تو چھناوی پرکریا لگاتار چل رہی ہے وائس چیئرمن کو لے کر لگاتار گٹ جوڑ چل رہا ہے آج اسی کو لے کر یہ گپت میٹنگ کتل کے بھاجپا کاریالے میں چل رہی ہے جہاں پر ویدھائک لیلے رام پہنچے ہیں رائی سے ویدھائک ہے جو پردیس مہا مانتری ہے مان بڑھولی وہ پہنچے ہیں جلا دکشت شوک گجر موجود ہے چیر پرسن سوربی گرگ موجود ہے اور چیر پرسن پرتی نیزی تمام لوگ موجود ہے کتنے پارشت موجود پہ پہنچے وہ تمام چیزیں دکھائیں گے لیکن اندر کی تصویر دکھائیں فیلال موجود کی تصویر ہے تمام پارشت 22 پارشتوں کا دعوی فیلال یہاں کیا جا رہا ہے لیکن پچیس پارشت پہنچنے کی آشنگ کا جدائی داری ہے ٹھیک ٹھیک جو پیچھے جو کمرہ دیکھ رہے ہیں جلا دکشت وہاں پر میٹنگ چلی ہوئی ہے تمام لوگ پہنچے ہوئے ہیں لیکن میٹنگ کا نتیزہ کیا رہنے والا ہے کیا کچھ نتیزہ نکلے گا اس میٹنگ کا لیکن کٹ چھوڑ جو ہے وہ کیا ذہا رہا ہے کہ آخرکار جو نگر پریشت کا وائز چیر مین بنے گا وہ کون بنے گا لیکن چھوڑ مہینے کا ایک لمبا انترال جرور بیٹھ گیا لیکن وائز چیر مین ابھی تک بھاچپا نہیں بنا پائی لیکن آج کی میٹنگ میں کوئی نتیزہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا یہ دیکھنے والی بات رہے گی اشوک جو جراد اکثر اشوک گجر ہے وہ موقع پہ پہنچے ہیں اور جو رائکہ سے ودایق ہیں مہن بڑھولی وہ موقع پہ پہنچے ہیں اور کیتھل کے ودایق جو ہے لیلا رام وہ موقع پہ پہنچے ہیں لیکن کشم کش لگاتار وائز چیر مین کو لے کر چل رہی ہے خیمہ مضبوط بتایا جارہا بھاچپا کا لیکن کانگریس بھی کہنا کہی جیت اور پریاز کر رہے ہیں کہنا کہ جو اور توڑ کی رازنیتی جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے لیکن فیلال بھاچپا کے تمام جو پرتینیدھی ہیں یا نیتا ہے وہ آسوسٹ ہے کہ اب کی بار جو وائز چیر مین ہوگا وہ بھاچپا کا بنے گا لیکن فیلال چناؤ کب ہوگا اور اس میٹنگ کا کیا نتیضہ رہے گا یہ فیلال سمیہ بتایا گیا لیکن بھاڑی گپت میٹنگ جو ہے فیلال بھاچپا کے یعنی کپل کمل کے کاریل میں جو ہے وہ چل رہی ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ جو پردیس مہمانتری یہاں پہنچے ہیں وہ کس کا نام یہاں رکھ کر جائیں گے اور کون جو ہے نادر پریشد کیتل کا وائز چیر مین ہوگا لیکن سربی سرکار نے پوری طرح سے پریاس کیا ہے کہ جو تمام پرشد ہیں ان کو اگزوٹ کیا جائے اور اس کے بعد فیلال بھایس پرشد پہنچے ہو لیکن پچیس لوگوں کی جو ہے اشنگ کا جتائی زاری ہے فیلال موقع پر سمیت گرگ ہیں ان سے جان لیتے ہیں کیا کچھ وہ کہنا چاہیں گے اور کیا کچھ دیکھا جا سکتے کہ بھاچپا کا وائز چیر مین بنے گا یا نہیں بنے گا کتنا کا سوست ہے لیکن وہی کونگریس کھیما بھی جی تو پریاس کرتا وانا ظر آ رہا ہے جوڑ توڑ جو ہے وہ بھی کرتا وانا ظر آ رہا ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ جو پرشد یہاں پہنچے ہیں ان میں سے کتنے پرشدوں کو وہ توڑ پائیں گے یا نہیں توڑ پائیں گے وہ تو آنے والا سمیں بتائے گا لیکن فیلال ایک گپت میٹنگ جو ہے وہ بھاچپا کے کاریلے میں چل رہی ہے چلے سمیت گرگ سے بھی جان لیتے ہیں ہم باتچیت کر لیتے ہیں اور جانیں گے کہ آخر کس ویشہ کو لے کر کے میٹنگ کی جاری ہے کیا کچھ کہنا ہے سر آج جو میٹنگ کی جاری ہے کس ویشہ کو لے کر کی جاری ہے دیکھیں آج کی میٹنگ جو آج کی بیٹک ہے اور وائس شیئرمن نگر پریشت کیتھل کے لیے وائس شیئرمن جو ہم نے چننا ہے اور اس کی ڈیٹ تیہ کرنی ہے اور اپنے جو اتنے پارشد ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سمرتیز جو پارشد ہیں ان سے ویچاری مرش کر کے آگے گروپ رکھا تیار کرنی ہے جس طرح سے آپ جو پارشد پہنچے کتنے پارشد اپنے خیمے میں جو بھازپا کے خیمے میں دکھائی دیں گے دیکھیں فیلال آپ میٹنگ کے اندر جو سنکھیا ہے فیلال ہمارے 22 کی سنکھیا تو میٹنگ کے اندر ہی ہے اور کچھ پارشد جو دو تین پارشد جو ہیں وہ کسی کارنوش نہیں آ پائے اور وہ شہر سے باہر تھے تو ابھی تو فیلال 22 تو ہمارے پاس ابھی یہاں پر میٹنگ میں اپستی تھے کافی لمبے انترال رہا چھے مہینے بیٹھ گئے لیکن وائس چیئرمن نہیں بنا پائے کیا ڈر لگ رہا تھا یا کچھ کشمکش تھی وائس چیئرمن بنانے کے نہیں نہیں دیکھیں نہ کوئی ڈرک تھا اور نہ ہی کشمکش تھی کیا ہوتا ہے کہ یہ یہ پارٹی کو ویدیوت طریقے سے ایک ٹیہ کرنا پڑتا ہے پچھلی ڈیٹ تھی اس میں ہمارے ڈی ایس ڈی ایم صاحب ایبسنٹ ہو گئے تھے اور ان کو کمکش باہر جانا پڑا تو اس جیسے کچھ بیچ میں بیسی شیڈول سے پارٹی کچھ کاراکرم ندھاریت تھے تو اس کے مدین ایزار ابھی جو کاراکرم رکھا گیا ہے اور اب جلدی آپ کے بیچ میں چنا ہو جائے گا ہمارے پارشدوں کا دعویٰ جو ہے بھی کیا جارہ موک کے بیمیٹنگ میں موجود ہے کانگریس بھی کہیں ڈیوٹیشن سب کو ہی دیا ہے ہم نے ڈیوٹیشن کو دیا ہے اور جتنے آپ پہنچے ہیں اور گوھر تلوائیب کو آپ کے سامنے بائیس پہنچے ہیں باقی اور آجائے پرارروپ رہے گا لگتا ہے کہ سروسامتی بھی ہو سکتے ہیں چناؤکری پرکریہ بھی اپنائی جا سکتی ہے دیکھئے اور یہ اکتیس پارشدوں کا جو ایک یہ گھر اور جو نیا ایک پریوار جو جڑا ہے اور میں چاہوں گا ہم بڑے سبھاکیشالی ہیں چہر پرسند کے دکشتہ میں سارے پارشد جو ہیں سب کا پریم پیار سب کا وشواس ایک دوسرے کے پر بنا ہوا ہے اور میں تو چاہوں گا کہ اگر کوئی ایسا وشے ہمارے سامنے آتا ہے پارٹی کے سامنے کوئی ایسا وشے آتا ہے کوئی سروسامتی بنتی ہے تو وہ تو بڑا حرش کا وشے ہوگا اور اگر چناؤ ہوتا ہے تو پارٹی جس پر فیصلہ لے گی وہ منظور ہوگا سب کو جس طرح سے اس چناؤ سے پہلے اکثر لوگوں کو بھرہمن کرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں تو کیا ابھی بھی کوئی اس طرح کا روپ ریکہ تیار دیکھیں کوئی ایسی بھرہمن بل استیتی تو مجھے ایسی نہیں لگتی ہے کہ کوئی بھاہر لے جانا پڑے گا کچھ ایسی ہوگا لیکن دیکھیں اگر چناؤ گوشت ہوتا ہے تو اس کے لیے چناؤ جیتنے کے لیے جو بھی کشم کشلتی ہے جو بھی دعف میں چلتے ہیں وہ تو جرور چلیں گے اور اس کو ہم چاہیں گے بھاری بھومت سے ہم چیتے ہیں خرید فروک کی بھی کاروائی ہو سکتا ہے خرید فروک میں تو نہیں بتا کہہ سکتا خرید فروک چلے کیونکہ ہمارے پاس سنکھیا اچھی ہے اور میں کہنا چاہوں گا ایک بھائیچارے کا چناؤ ہے ہمارے جو اکتیس پارشن سب کے اندر ایک بھائیچارہ اور سب کے اندر اچھی بھاونا سے بنے ہوئے اور میں ہے تو ابھی بھی سب سے ہی کہنا چاہوں گے چناؤ سمپن ہونے کے بعد دوارہ سے ایک ہاؤس کے ایک جھوٹتہ ہمارے آپ کے سامنے دیکھے گی اور مجھے لگتا ہے کہ مربع سنکھیا اچھی موجود ہے تو اس ٹائپ کی مجھے لگتا ہے کہ کشم کش کی ستیتی خرید فروکت والی نہیں آئے گی اور ایسا کلچر بجے پی کا رہا بھی نہیں ہے جس طرح سے چیرپرسن کا چناؤ تھا رہا 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 مہدان میں آئیں گے اور مہدان میں جوائیں گے تو جیت ایک کی ہوگی اور میں تو اپنی جیت کا دعویٰ کر سکتا ہوں ان کے دعویٰ پیچ کے بارے میں تو میں تو نہیں بتا سکتا ہوں